ٹیرزم کی کوئی کمی نہیں آئی ہے دیکھئے بھارت نے اقوام متحدہ کی سیٹ حاصل کرنے سے پہلے اپنے پانچ ترجیحات کا ذکر کیا اور مدین صاحب بلکہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ان میں پہلی ترجیح اس کی ہے تحشتگردی ٹیرزم ٹیرزم ختم کرنے کے لیے نہیں وہ جو ان کی ترجیح ہے وہ پاکستان کو ٹیرزم کے نام پر بدنام کرنے کی ہے ایسی ہے اور یہ ہمارے ملک میں بڑی بہت زبردست کتا ہی کی گئی کہ سبتر ازار لوگ ہمارے مارے گئے ہم دحشتگردی کا شکل یہ تو پرسنلی آپ کو بہت زیادہ کانٹیکٹ رکھنا پڑتا ہے تاکہ یاد آنی رہے اس کا فائدہ کیا تھا اگر آپ انڈیا کا موڈل دیکھیں تو انہوں نے یہ کیا کہ ویزرز کرتے تھے اور جہاں جہاں جاتے تھے وہاں پہ اگر موڈی گئے ہیں تو وہاں پہ ایک جوائنٹ کمینیک ایشو ہوتا تھا جس میں ہر دفعہ لکھا ہوتا تھا کہ ہمسایہ ملک جو دحشتگردی کرا رہے ہیں بھارت وغیرہ کے خلاف ان کو مند کرنے چاہیے اگر پاکستان کا نام نہیں بھی ہے تو ہمسایہ ملک کریں اس کا مطلب جب آپ نے وہاں پہ کمینیک ایشو کرایا تو اس ملک کے تو وزیر اعظم یا صدر جس کے ساتھ آپ نے یہ جوائنٹ کمینیک ایشو کرایا اس کو تو یقین کی حد تک پتہ لگ گیا کہ پہ پاکستان یہ کام کرا بھارت نے اپنے ملک میں جو لیڈر آیا اس سے کروایا جو پاہ جا کے انہوں نے جہاں بھی کیا ان کے ساتھ یہ جانٹ کمینیک ایشو کرایا میں نے تو لڑی بھی ہے میں نے دیکھا ہوا ہے جنلل صاحب نے بھی دیکھا ہوا ہے یہ کہ اس کے ساتھ ایسے آپ نگوسیٹ کرتے ہو تین نیوکلئر پاس ہیں یہ کہ اس سے بھی بھی نہیں ہے پاکستان ویڈیا ہے جس کے اندر پاکستان is very weak انڈیا is very strong آپ امریکہ چلے جائیں انگرین چلے جائیں میرے پریزنس کے اندر 45 years of living in England انڈین میڈیا اتنا تکڑا ہے وہاں ہمارا میڈیا کوئی نہیں ہے کیوں کیونکہ ہم آپس بھی لڑتے رہتے ہیں اس کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہمیں انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل پورڈیم پہ جا کے اپنے کیس کو پریٹ کرو رشیا آئیسولیشن میں تھا آرٹی بنا دیا ٹرکی آئیسولیشن میں تھا ٹی آرٹی بنا دیا فرانس آئیسولیشن میں فرانس 24 بی بی سی ورل ہم کیوں نہیں آگے ہمارا ہے بی بی سی پی ٹی وی ورل بکہ ہم جو ہے دیکھیں we are surviving in پاکستان in the longest بات آتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے لابیس کو تکڑا کرو آپ کے واشنگٹن میں لابیس 0-0 ہیں ابھی کہتے ہیں کہ کسی کو رکھا ہے I don't know who it is جو پرانے آپ نے رکھے ہوئے تھے بالکل آپ million ڈالر دے رہے تھے اس کا 0-0 result نکلا لنڈن کے اندر ہماری تین لبین جگہ کے واشنگٹن برسلز اور لنڈن ہم وہاں فائٹ کرتے تھے جا کے بات کرتے تھے انڈیا کو بلاتے تھے ہمارے رٹائر جنرلز آتے تھے پولٹیشنز آتے تھے ہماری ایک ڈائلوگ چل رہا تھا ہم نے اس رستے پہ جانا ہے اور اپنے کیس کو پلیٹ کرنا ہے جا رہے آنا آپ کہہ رہے ہیں نا انداز that is not the answer it can never be but the question is 70 سال 22 سال ہو کے مزمت 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 لاکھوں جانے چلی گئیں ہم کب تک مزمت کریں گے بھائی ہم تو کر رہے ہیں کل بھی کریں گے پسل بھی کریں گے جو پاکستانی ڈپلومیٹ سے ان سے بات ہوتی رہتی ہے اور دو ایٹلی پاور کے درمیان جب کوئی ٹینشن جو ہے وہ ہوتی ہے جب کوئی چپکلیش ہوتی ہے تو برابری کی بنیاد پہ جو بات چیت ہوتی ہے لیکن آج جو دنیا کا جو اٹینشن ہے پاکستان میں اس تمام تر صورتحال میں وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی یہ تمام تر چیزیں آپ کے سامنے تو پھر مجھے بتائیے کہ ہماری لابنگ ہماری سفارتکاری ہماری تمام تر چیزیں جو ہیں وہ سب کے سب وہ فارغ ہو گئی اور اس کے بعد اب ہم جتنی سٹریٹیجیز بنائیں اب سلامتی کونسل میں اگرچہ کہ اندوستان غیر مستقل رکن کے طور پر پہنچ گئے ہماری سفارتی ذرائے بتاتے ہیں کہ وہ اس فورم کو پاکستان کے خلاف دہشتگردی کے لیے استعمال کرے گا کہ پاکستان دہشتگردی کو پرموٹ کرتا ہے وہ وہاں پر پاکستان کے خلاف کیس پلیٹ کرے گا اب اس کے کیس کو کاؤنٹر نہیں کر سکتے کشمیر کا اہم ایشو اندر سلامتی کونسل میں برای راست پیش نہیں کر سکتے اس لیے کہ پاکستان وہاں نہیں بیٹھا ہوا وہاں پر چین بیٹھا ہوا ہے چین اتنا کر سکتا ہے کہ ہندوستان کو کاؤنٹر ضرور کرے گا لیکن ہندوستان اس اپرچونٹی کو پاکستان کے خلاف استعمال کرے گا پچھلے سال پانچ اگلس سے اس خطے کی صورتحال کشمیر کے تناظر میں یکسر بدل چکی ہے اگر ساتھ برس پہلے پاکستان سلامتی کونسل بیٹھ شک یکسر بدل چکی ہے بطین لیکن